غلط بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے یہ تبلیغ نہیں ہے یہ فساد ڈالنا ہے جو اچھی بات کرے اچھا طریقہ نکالے اس کے لیے عجر جتنے عمل کریں اس کے لیے عجر جو برا نکالے اس کے لیے برائی اور جتنے عمل کریں اس کے لیے برائی تو اگر دین کے نام پر آپ غلط بات کرتے ہیں کوئی چیز جائز ہے آپ ناجائز کہتے ہیں کوئی چیز اچھی ہے آپ اس کو غلط کہتے ہیں جو بیدات نہیں ہے اس کو بیدت بناتے ہیں جو شرک نہیں ہے اس کو شرک بناتے ہیں یا آپ کے ہاں تعظیم کرنی تھی آپ اسے روکتے ہیں تو یاد رکھیں وہ تبلیغ نہیں ہے وہ فساد ہے وہ تبلیغ نہیں تو وہ تبلیغی بھی نہیں جی بالکل نہیں وہ تکلیفی ہو جائیں گے آہ 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 یعنی آج آپ نے وہ مسئلہ بھیل کر دیا کہ تبلیغی کون تبلیغ کا مطلب حق بات حق بات پہنچانے والے اللہ صاحب سلامت رہی ہے یہ بات ضروری کہنی تھی میں نے کہا نکل نہ جائے وقت تو یہ ضروری کہنی میں نے یہ لکھا ہوا تھا میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا بھی لیکن حضرت یہی تو آپ کی بات ہے آپ تو بازے قوم ہیں اللہ تعالی برم رکھے مسئلہ کے اس بندے کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ غلط شخص کی بات سننا یا اس کی کتاب پڑھنا یا اس کی تقریر سننا یہ بھی ہمیں منع کیا گیا تو ہم لوگ نہیں جی ہر ایک کو سننا چاہیے حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے فرمایا کیا ہے کہ تورات حضور کو جلال آ گیا کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی اور قرآن کی وابستگی کے سوا چارہ نہ ہو حضرت عمر جیسی شخصیت ہم کہنے ہی جی سب کو سننا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے لا تخالتوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم حکم ہے اللہ حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان گیا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں جا کے کہا کلمہ پڑھئے کہ ہزار بار پڑھوں گا تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا اللہ اکبر کہیں اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا اللہ کتنے نازک مسئلے ہیں ایمان کے تو تبلیغ حق بات حق بات سچ بات اور جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرتا جسے نہیں معلوم اور وہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی بات کرتا ہے قرآن کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی بتر ہے اللہ حط اللہ حط